اور ایک چھوٹی چی کہانی انہوں نے بتائیے کہ اخلاص کیا ہے ابھی وہ اپنی تربیت گاہ میں تھے تو بال بڑے ہو گئے تو مرشد نے کہا کہ جاؤ بال کھٹوا کے لاؤ اب وہ چلے گئے نائی کے پاس باربر تو پیسجے میں ہے کوئی نہیں تو باربر کو جا کے نائی کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر میرے بال کٹ دو وہ نائی کو بڑا سمجھ دار تھا اس کے پاس بندہ بیٹھا تھا جس کے بال کٹا تھا تو اس نے کہا اوٹ جا بھائی بڑا گاہ کھا گیا ہے اس کے بال پہلے کٹنے تھا مجھے تو بڑی محبت سے حضرت جنید بغدادی کی انہوں نے بال کٹے حضرت جنید بغدادی کی دل میں آئے کہ اتنی محبت سے اس نے میرے بال کٹے کبھی میرے پاس پیسے آئے تو میں اس کو ضرور دینے کے لیے آؤں گا تو انہوں نے بال کٹے بڑی محبت سے اور شکریہ ادا کیا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں تو حضرت جنید بتائے چلے گئے کچھ عرصے بعد جب ان کے پاس پیسے آئے تو وہ گئے دوبارہ نائکے پاس کہ تُو نے بڑی محبت سے میرے بال کٹے تھے تو یہ اعتراض دیا اوہ نے کہا میرا سودا تو اسی دن ہو گیا تھا تم نے جب مجھے کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ بال کٹے اللہ اکبر سے جب نام اللہ کا آگئے میرا سودا ادھر ہو گئے تم بیچ میں بھی کیا ہے پیسے لے کے آگئے تو میرے پاس یہ عام تو کہتے ہیں یہ بڑا گھاک ہے ہمارا لیے یہ جو اللہ کے نام پہ آگیا ہے جو ہمارے پاس تو اللہ کے نام پہ جب آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کریں گے وہ اور کہانی ہو جائیں گے اس کے بھی میں ملاوٹ نہیں چلے گی دکانداریاں نہیں چلیں گی